بپن راوت کو ونمر خراجی عقیدت پیس کرتے ہوئے آج ان کے جیون کی اپلوبدھیوں پر نظر ڈالیں گے حاضروں میں شیخ مجاہد حسن آبادی آر بی سی چینل کے ماتھین سے سینہ کے پرموکھ پت سے ریٹائر ہونے کے بعد اگلے دن ہی 20 دسمبر 2019 میں انہیں دیس کا پہلا چیف دیفنس آف اسٹاف نیوک کیا گیا تھا 43 سال کے گورشالی کیریر میں 18 پدک اور سممانوں سے نوازے گئے تھے جنرل ویپن راوت سن 1978 سے لے کر 2021 تک اس لنبے سین سفر میں انہیں کئی مہتپون پدوں پر اپنی امول سیوائیں دی تھی شہید ویپن راوت کا جن سولہ مارچ 1958 اتراخن کے اس پریوار میں ہوا تھا جس نے کئی پیڑھیوں سے بھارتی سینہ میں اپنی سیوائیں دی تھی ان کے پیتا لشمن راوت آرمی میں لیفٹینین جنرل کے پد پر تھے وہیں ان کی ماں کشن سین پرمار کی بیٹی تھی جو کی اترکاسی سے ویدھان سبھا کے سدس تھے ویپن راوت نے اپنی سکولی سکھا دہرادون اور سملا سے پوری کی تھی اس کے بعد وہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اور انڈین ملیٹری اکیڈمی پہنچے جہاں انہیں گارڈ آف آنر ملا تھا مدراز ویسود دیالے سے دیفنس سٹیڈیز میش ایم فیل پربندھن میں ڈپلوما اور کمپیوٹر سٹیڈیز میں بھی ڈپلوما کیا تھا 2011 میں انہیں سین میڈیا سامرک ادھیانوں پر انساندھان کے لیے چودھری چرنسین ویسود دیالے میرٹ دوارہ ڈائریک ڈاکٹریٹ آف فیلسفی سے سممانت کیا گیا تھا باوک میں سرجیکل سٹرائک سے لے کر مہمار میں آتنکیوں کے خاتمے تک جنرل ویپن راوت نے کئی بڑے آپریشن کو انجام دیا تھا جنرل ویپن راوت نے پروتر میں آتنکواد پر انکش لگانے میں مہتکون بھومی کا نبھائی تھی راوت نے کانگو لوگ ٹانترک گن راج میں چیپٹر سیون میشن میں بہو راستریے پرگیٹ کی کمان بھی سمحالی تھی جون دوہزار پندرہ میں منیپور میں ایک آتنکی حملے میں اٹھارہ سینک شہید ہو گئے تھے اس کے بعد 21 پیرا کمانڈوں نے سیما پار جا کر مہمار میں آتنکی سنگٹھن نس سی این کے کئی آتنکیوں کا خاتمہ کیا تھا اس دوران انہیں کئی اپلپ دھیاں حاصل کی تھی جس کے لیے انہیں کئی آوارڈ اور سممانوں سے نوازا گیا تھا انہوں نے جیون میں اٹھارہ بارس دیے گئے تھے جو اس پرکار ہیں پراکرم پدک سمان سیوا میڈل اسپیسل سرویس میڈل ٹوینٹی سال لاؤنگ سرویس میڈل نو سال لاؤنگ سرویس میڈل ویدیس سیوا میڈل آزادی کی پچاسمی ورسگار سمان تیس سال لاؤنگ سرویس میڈل یودھ سیوا میڈل سینہ میڈل ویشیسٹ سیوا میڈل پرم ویشیسٹ سیوا میڈل اتی ویشیسٹ سیوا میڈل آپریشن پرکرم میڈل سین سیوا میڈل ہائی الٹی ٹیوٹ سرویس میڈل جیسے سمانوں سے بھی نواز آگیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی شیخ مجاہد سن آبادی کے ساتھ پنے رہیے آر بی سی چینل پر لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بہتر خبروں کے لیے آر بی سی چینل موسیقی